موسیقی کسی بھی اپلیکیشن کو فری میں پرچیس کر سکتے ہیں یا پھر اسے پیچ کر سکتے ہیں لکی پیچر کے تھرو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے پاس یہ ٹیمپللنٹو گیم ہے اور اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ جیمز لینا بہت ہی مشکل ہوتا یا پھر اس کے کوئنز بھی بہت ہی مشکل سے ہمیں مل پاتے ہیں لیکن ہم اس کو پرچیس کر سکتے ہیں گوگل پلے سٹور سے لیکن وہ اب ہمیں پرچیس کرنا ہے ملکل فری میں لکی پیچر کے تھرو تو میں آپ کو اس کے ٹو میتھڈ بتاؤں گا آپ دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو تو اس گیم کو ہم یہاں سے اب اوپن کر لیتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا انٹریفیس کچھ اس طرح کا ہوگا تو چلیے ہاں پر ہم اسٹور پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اب کرنسی پر کلک کرتے ہیں اور پھر اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر bag of coins ہے chest of coins ہے wallet of coins ہے اور اس میں اتنے سارے ہمیں coins ملنا ہے ساتھی اس کے سامنے سب کے price بھی لکھے ہوئے اگر آپ اس کو یہاں سے پرچیس کرتے ہیں bag of coins کو تو یہاں پر آپ کو 320 روپے دینا پڑیں گے ساتھی اگر ہم یہاں سے chest of coins کو لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 1300 روپے دینا پڑیں گے اسی طرح سے ہم جتنا بھی اسے upgrade کریں گے جیسے کہ یہاں پر wallet of coins ہے تو اس کے لیے ہمیں 3250 روپے کرنے پڑیں گے تو آج میں آپ کو اس application میں یہی بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس application کو patch کر سکتے ہیں اور یہاں سے سبھی coins یا جیمز کو بلکل فری میں purchase کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر میں کسی بھی product پر click کرتا ہوں اور یہاں پر purchase کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے google play store کا ایک pop-up نظر آئے گا اور یہاں سے پھر مجھے payment method دیا جائے گا اور پھر میں یہاں سے اپنی bank کے through اس کو purchase کر سکتا ہوں لیکن friends ہم اس کو بلکل فری میں purchase کرنے والے ہیں تو چلی اب ہم یہاں سے اس کو exit کر دیتے ہیں اس game کو اور اب چلتے ہیں ہم اپنے lucky pitcher پہ basically سبھی لوگ جانتے ہیں کہ lucky pitcher کو ہم کس طرح سے use کرتے ہیں تو چلی سب سے جو پہلا method ہے وہ تو لگ بگ سارے ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے ہم کسی بھی application کو patch کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر ہمارا temple learn to game ہے اس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر open menu of patches تو یہاں پر اس پہ open menu of patches پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمارے سامنے کافی سارے option نظر آ رہے ہیں تو جو ہمارا سب سے first method ہے وہ ہے custom patch تو یہ تو سبھی جانتے ہوئے کہ custom patch کس طرح سے کیا جاتا ہے لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو کی second method کو جانتے ہوں گے تو یہاں custom patch پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمیں lucky patcher کچھ patch دیتا ہے جو کی ہم اپنے کسی بھی free application یا پھر trial application میں patch کرنے کے بعد اسے free میں use کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں دو patch دیتا ہے lucky patcher جس کو ہم اپنے temple learn to game میں patch کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم دونوں پہ ہی کلک کر دیتے ہیں اور اب patch پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پر اب ہم اسے apply کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ patch successfully patch نہیں ہو پائے ہیں مطلب یہ patch ہمارے temple learn to game میں کام نہیں کر رہا ہے تو اس طرح کی problem ہمیں کافی ساری application میں آتی ہے تو اس کے لئے اب ہمارا first method یہ تھا اب ہم second method کی بات کریں گے فلال جو first method ہے وہ اسی طرح سے آپ کو کسی بھی free application یا پھر trial application میں patch کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو بالکل free میں use کر سکتے ہیں لیکن یہ اس سب ہی میں patch کام نہیں کرتے ہیں تو فلال first method ہمارا یہی تھا آپ second method کی ہم بات کر لیتے ہیں تو یہاں اوکی پر کلک کر دیتے ہیں اور یہاں سے پھر ہم وہی open menu of patches پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو fourth number پر support patch for in app and lvl emulation نظر آتا ہوگا تو آپ کو یہاں پر support patch جس نہیں کرنا ہے آپ کو apply پر کلک کرنا تو یہاں پر apply پر کلک کر دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا time لگ سکتا ہے میں اس کو یہاں سے تھوڑا cut کر دیتا ہوں اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے n1 and n2 دونوں ہی success patch ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر patch pattern n3 and n4 work نہیں کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی دککت نہیں اگر ہمارے دو patch بھی کام کر جاتے ہیں تو ہماری application free میں use کر سکتے ہیں تو یہاں پر okie پہ کلک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم lucky patcher کو یہاں سے exit کر دیتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنے temple learn to game پر اور یہاں سے اس کو اب open کر لیتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو game تھا وہ open ہو چکا ہے تو پھر دوبارہ سے store پر ہم click کرتے ہیں اور یہاں پر currency پر اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس time جب ہم نے اس game کو patch نہیں کیا تھا تو یہاں پر price لکھ کے آ رہے تھے لیکن اس سمعے یہاں پر kبھل points لکھ کے آ رہے ہیں تو چلی اب ہم یہاں پر کسی view point پر click کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کو free میں purchase کر سکتے ہیں تو چلی یہاں سے wallet of gems پر click کرتے ہیں یہاں پر ہمیں پر purchase کرتے ہیں تو 650 gems مل جائیں گے تو اس کا price 0.56 points دکھا رہا یہاں پر کوئی پیسے نہیں لکھ آ رہے کوئی rest نہیں لکھ آ رہے تو چلی یہاں پر click کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ lucky picture کا pop up نظر آئے گا تو یہاں پر save purchase for restore پر click کرنا اور auto repeat purchase with the current setting پر click کرنا آئے اس کے بعد یہاں پر yes کر دیجئے اور آپ دیکھ سکتے یہاں پر ہم نے اس particular item کو purchase کر لیا ہے اور 650 james ہمارے account میں add ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر pop up بھی نظر آرہا جہاں پر لکھا آرہا ہے thank you for the purchasing تو اس کو close کر دیتے ہیں اور again ہم اس کو purchase کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر thank you for purchasing اور ہمارا james ہیں وہ ہمارے account میں add ہو رہے ہیں تو اس طرح سے ہم جتنی بار بھی اس پر click کر رہے ہیں اور جتنے چاہہیں اتھنے james ہم بلکل free میں لے سکتے coins بھی add ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہم again click کرتے تو پھر ہمارا thank you for purchasing تو اس طرح سے جتنے چاہہیں coins لے سکتے ہیں جتنے gyms لے سکتے ہیں لیکن فرنس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب process ہوگا جب آپ کا phone root ہوگا تو یہ تو ہوگئی کو بلکل free میں use کر سکتے ہیں تو سکتے